بسم اللہ الرحمن وحیم میں امریکہ سیرچ حسینہ امریکہ کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کن ڈاکومنٹس پیپر اور کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ اپنی فائل میں لگاتے ہیں اور یہاں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو فائل جمع کروانے کے لیے کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اپنے گھر میں آپ اپنے کسی دوست کے ہاں کہیں سے بھی بیٹھ کر آپ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اپنی فائل کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی انٹرویو کرنے والے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی فائل کو دیکھے چیک کرے کون سے پیپر ہیں کون سے نہیں ہیں کون سے ٹھیک ہیں کون سے ٹھیک نہیں ہیں آپ کو اپنی فائل کی ضرورت وہاں اس لیے پڑتی ہے کہ اگر انٹرویو کرنے والا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی مہانہ سیلری آپ کی مہانہ پے کتنی ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ اتنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یقین نہ کرے وہ آپ سے ایویڈنس مانگے تو پھر آپ اپنی فائل میں سے خود اسے اپنی مہانہ پے کے بارے میں ایویڈنس نکال کر دیتے ہیں فائل کی صرف اتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد فائل کیا ہوتی ہے ڈاکومنٹس کیا ہیں ڈاکومنٹس سب سے پہلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے عمر کیا ہے کہاں رہتے ہیں پیدا کہاں ہوئے اس کے لیے برد سارٹیفکیٹ ہوتا ہے شناتی کارڈ ہوتا ہے پاس بورڈ ہوتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح نامہ ہوگا اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو اس کے لیے فیملی ریجسٹریشن فارم جو کہ نادرہ سے ملتا ہے ایف آر سی شاید کیس کا نام ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی تعلیم آپ کے پاس کتنی تعلیم ہے پھر اس حساب سے آپ جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے یا اس کے علاوہ اگر کچھ کورسز وغیرہ کیے ہیں تو ان کے ایویڈنس آپ لگاتے ہیں ڈاکومنٹس وہ جو بھی ڈگری ہوگی ڈپلومہ ہو گیا سنت ہوگی اس کے بعد ہوگا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ جہاں کام کرتے ہیں اس کا ایویڈنس ہوگا لیٹر پیٹ لگا لیں اپنا ویسٹنگ کارڈ لگا لیں آپ مہانہ کتنے کماتے ہیں اس کا ایویڈنس ہوگا آپ کے حراجات کے حساب سے آپ کتنی آپ کے سیونگ کیا ہوتی ہے اس حساب سے آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں کیونکہ آپ وہاں امریکہ کا وزٹ کر رہے ہیں تو ظہر ہے آپ کے پاس کچھ پیسے تو ہونے چاہیئے تو اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ہوگی تین چیزیں اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں امریکہ جا رہے ہیں وہاں کیا آپ کا کوئی جاننے والا ہے اگر ہے تو کیا اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اس کا سپانسر ہے تو وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے اگر نہیں ہے تو آپ جہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کہیں رہیں گے تو اگر آپ کا کوئی ریلٹیو نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر واحد آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ہوتل بکنگ کریں اور اس ہوتل بکنگ کی جو کاپی آپ کے پاس آتی ہے وہ اس کو ساتھ لگا دیں یہ ہے آپ کی فائل چار حصوں پر سب سے پہلے آپ کا اپنا نام وغیرہ جس میں ڈیٹا برٹ وغیرہ جو برٹ سارٹیفکیٹ شناتی کارٹ پاسپورٹ نکاح اگر آپ کا ہوا ہے نکاح نامہ ہو ایف فر سی فیملی ریجسٹریشن فارم اگر آپ کے بچے ہیں سب سے پہلا حصہ اس کے بعد آجے گی تعلیم اس کے بعد آجے گی آپ کی جاب اور آپ کی بینک سٹیٹمیٹ اس کے علاوہ آپ نے امریکہ میں جانا ہے اگر سپانسر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہوتل بوکنگ جو ریزرویشن ہوگی اس کا فارم اس کا جو لیٹر ہوگا وہ آپ کے پاس ارسید وہ آپ کے پاس آجے گی وہ آپ نے لگا لینے اس کے علاوہ کسی چیز کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ہیں جن کو فائل کہا جاتا ہے یہ چیزیں آپ نے اپنی فائل میں لگا کر بے شاکہ آپ نے شاپر بیگ میں ڈال کر کسی میں بھی آپ نے ایڈیسٹ کر کے وہاں انٹرویو کے دوران آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اگر ان کو ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لیں گے نہ ہوئی تو نہیں مانگے گے ویزا اپلائی کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں انشاءاللہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے بہتر ہی ہوتا ہے اور بہتر ہی ہوگا جزاک اللہ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے ارشیسینہ کے نام سے اس سے سبسکرائب کیجئے اگر ہو سکے تو جزاک اللہ موسیقی سپسکرائب کیجئے جزاک اللہ